آج دوسر مرحب بیان ہے فضائل قرآن کے متعلق ہزار آیت کے ساتھ قیام کرنے والے کے خزانوں کے مالکوں میں لکھا جانا امام ابودعوت نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اس کی حوالے سے رسول اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ بلا شبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایک ہزار آیات کے ساتھ قیام کیا وہ خزانے کے مالکوں میں سے لکھا گیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہزار آیات کے ساتھ قیام کیا وہ خزانے کے مالکوں میں سے لکھا گیا تنبی صورت تبارک اللہ علیہ وسلم سے آخر قرآن تک آیات تعداد ایک ہزار ہے قرآن کریم پڑھنے اور سمجھے سمجھانے والوں پر نزول اتمنان رحمت اللہ علیہ وسلم نے دھامنا فرشتوں کا ان کے قید اپنے پروس سے قریب ہونا اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کے مجلسمنٹ کا تسکیہ فرمانا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی زرزر آیات تلاوت کرنے اس پر عمل کرنے اور اس کا اپنی زندگی ملانی توفیق اطاف فرمائیں تاکہ ہم قرآن کی نورانیت اور قرآن کے برکات کو اپنی زندگی میں دیکھ سکے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ عمل کرنے توفیق اطاف فرمائیں ابھی ہم نے آپ سے ہزار آیت کے ساتھ قیام کینے والوں خزانے کے ملکوں میں دکھا جانے کے بارے میں فضائل بیان کی ہیں آخرت عوانا الحمدللہ رب العالمین